بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی اس طرح کرتے تھے اسی لئے امارہ نے یعنی بعد میں جو عید پڑھاتے تھے انہوں نے نیزہ لگانا وہاں پر اس کو اپنا معمول بنایا اصل یہ ہے کہ اس کو زمین میں گاڑا جائے اگر گاڑا نہ جا سکے تو پھر رکھ دینے کا حکم ہے اور یہ کوئی عید کے دن کے ساتھ خاص نہیں ہے مطلقا یعنی ایسی جگہ جو کہ مسجد نہیں آگے دیوار نہیں ہے یا کوئی آگے درخت نہیں ہے تو پھر سترہ کے لحاظ سے یہ حکم ہے باقی اس میں جو حکمت ہے وہ یہ بھی ہے کہ ایک آلہ جہاد ہے اور مسلمان کو اپنے دفاع کا ہر وقت خیال لکھنا چاہیے احتیاطاً اس لحاظ سے بھی یہ حکم دیا گیا ہے حضرت عون بن نبی جوحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے اباجی سے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جماعت کرائی بتحا میں بتحا جو ہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان جو وادی ہوتے اس کو کہتے ہیں تو مکہ مکرمہ میں مختلف بتحا ہیں اب بھی یعنی جو حاجیوں کی جگہ ہے ہوتل بنے ہوئے ان میں سے جس طرح ایک عزیزیہ بہت بڑی جگہ ہے ایسی بتحا قریش ایک عیرہ ہے جس کے اندر ہوتل وغیرہ بنے ہوئے ہیں تو مطلقا مکہ مکرمہ کو بھی بتحا سے تعبیر کیا جاتا ہے شاہِ بتحا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی اس حال میں کہ نیزہ آپ کے سامنے موجود تھا انہزہ جو ہے یہ بھی آدھے نیزے کو کہا جاتا ہے یعنی جو رم ہوتا ہے رم حن وہ اس کے جو لکڑی ہوتی ہے وہ کافی لمبا آسا ہوتا ہے اور اس سے آدھا جو ہے اس کو حربہ یا انزہ سے انزہ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور حربہ اس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دو رکتیں اثر دو رکتیں پڑھائیں درہ حال کے آپ کے سامنے سے عورت اور گدہ ان کا گزر ہوا یہ بطور خاص اس لئے ذکر کیا کہ آگے ایک اختلاف ہے کچھ صحابہ کا کہ عورت سامنے سے گزرے یا گدہ تو نماز ٹوٹ جاتی ہے تو اس اختلاف کو دور کرنے کے لئے یہاں ذکر کیا نمازی اور سترے میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے حضرت سال کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلح اور دیوار کے درمیان کا فاصلہ اتنا تھا جتنے سے بکری گزر سکے یعنی سجدے سے جو آگے دگا ہے دیوار تک تو اتنا سترہ جو ہے وہ قریب ہونا چاہیے دوسری حدیث ہے سلمہ رضی اللہ عنہ ان سے روایت ہے سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مسجد کی دیوار ممبر کے پاس تھی یعنی مسجد سے مراد ہے مسجد نبی شریف ما قادات شاہ تو تجوز ہا نہیں تا قریب کے ان دو کے درمیان سے بکری گزر سکے یعنی جدار قبلہ اور ممبر کے درمیان حربہ کی طرف چھوٹے نیزے کے طرحوں کر کے نماز پڑھنا اس میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کانا کانا سارے معاملات کے لحاظ سے وہاں سے امور نافذ ہوتے ہیں یرک ازو گاڑ دیا جاتا تھا نیزہ اور اس کی طرف مو کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کراتے تھے آگے ہے صلات الالانزہ یہ حدیث پیچھے گزری ہوئی ہے اس کے بعد ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت قضاء حاجت کے لئے نکلتے تھے تو میں پیچھے پیچھے جاتا تھا آنا و غلام تو چونکہ ضمیر متصل ہے اور اس پر عطف ڈالنا تھا غلام کا تو ضمیر منفصل سے اس پہ تاقید لائی گئی اور ہمارے ساتھ اکازہ یا عصا یا انزہ یعنی یہ راوی کو شک ہے کہ کون سا لفظ استعمال کیا گیا اکازہ اس عصا کو کہتے ہیں جس کی دونوں طرف لوہے کی مٹھی لگی ہوئی ہو یعنی جس کو ہمارے پنجابی میں شام کہتے ہیں کہ جس سے اس کے لکڑی کے سریں محفوظ رہیں لوہا چڑھا ہوا ہو اچھا جی اور انزہ جو ہے وہ عصا سے کچھ لمبا ہوتا ہے مگر رمح سے چھوٹا ہوتا ہے جو پورا لمبا نیزہ ہے وہ رمحن ہے اور اس سے چھوٹا انزہ ہے پھر آگے عصا ہے اور اس ہمارے ساتھ چمڑے کا برطن ہوتا تھا تو جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت سے فارغ ہوتے تھے نا ول نا ہو تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑاتے تھے وہ چمڑے کا برطن استنجا کرنے کے لئے یعنی کوزے کی طرح کا بنا ہوا مکہ مکرمہ میں سترہ اور مکہ مکرمہ کے علاوہ حضرت ابو جہفر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی سورج ڈھل جانے کے بعد فصلہ بالبتہائی تو بتہاب میں ہی آپ نے ظہر اور اثر دو دو رکتیں ادا کی یعنی یہ وہ وقت ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لائے ہوئے تھے اور مسافر ہونے کی وجہ سے قصر نماز ادا کی تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصب کیا اپنے سامنے انزا کو اور وضو کیا فجعل الناس يتمسحون بے وضو اہی وضو وہ پانی جس سے وضو کیا جائے تو لوگ جو ہیں وہ تمسح کر رہے تھے یعنی آپ کے وضو والے پانی کو اپنے بدن پہ مل رہے تھے برکت کے حصول کے لئے استوانہ کی طرف نماز پڑھنا یعنی سامنے ستون ہو مسجد کا یا کسی بلڈنگ کا تو اس کی بھی شریف میں کچھ لوگ نماز سے فارغ ہو کے آپس میں مسائل میں ڈسکس کر رہے تھے اور کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کا زیادہ حق ہے کہ ان کو ستونوں کے ساتھ جگہ دی جا یعنی بات تو المسلون احق بسواری یہ ساریہ کی جمع ہے ان ستون من المتحدثین الیہ ان لوگوں کے مقابلے میں جو ستونوں کی پاس بیٹے ہوئے ہیں اور قبلے کی طرف ان ستونوں کی طرف مو کر کے وہ گفتگو میں مصروف ہیں تو ان سے یہ جنہوں نے ابھی نماز پڑھنی ہے وہ زیادہ حق دار ہیں اور دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک شخص کو دو ستونوں کے درمیان نماز پڑھتے ہوئے تو آپ نے اس کو ایک ستون کے قریب کر دیا اور فرمایا صلی علیہ کہ اس کی طرف مو کر کے نماز پڑھو یعنی تاکہ دوسرے لوگ گزرتے رہیں اور تمہاری نماز میں خلل واقع نہ ہو یزید بن ابی عبید کہتے ہیں میں حضرت سلمہ بن اکوہ رضی اللہ تعالیٰ آتا تھا سلمہ بن اکوہ جو ہیں ان کا لکب راجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ پیدل اور دوڑ کے جنگ کرنے کی زیادہ مہارت رکھتے تھے ان میں سر فرس جو ہیں وہ حضرت سلمہ بن اکوہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے تو وہ نماز پڑھتے تھے استوانہ کے پاس وہ جس کے پاس مصحف ہے تو مسجد نبی شریف کے ستونوں کے نام رکھے گئے تھے مثلا استوانہ الوفود کے جہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے اور وفد آ کے ملتے تھے استوانہ المصحف یعنی جس کے ساتھ قرآن مجید رکھا گیا تھا یعنی کسی میز پر یا اونچی جگہ پر مصحف اس ستون کے ساتھ ہوتا تھا تو وہ استوانہ المصحف جو ہے وہ شمار ہوا اور یہ استوانہ المصحف کا نام جو ہے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے زمانے میں یہ نام پڑا چونکہ پہلے تو قرآن لکھا ہوا تھا ہی نہیں مختلف جگہوں یعنی پتوں پہ پتھروں پہ چمڑے پہ ہڈیوں پہ مختلف صورتیں لکھی گئی تھیں تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ اس کو جمع کیا اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قرات پر سب کو جمع کیا اور وہ مصحف تیار کیا گیا آدھ سے لکھا ہوا قرآن تو وہ جس ستون کے پاس ہوتا تھا اس کو استوانہ مصحف کہا گیا دور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تو کبھی یعنی پوری سلطنت اسلامیہ میں ایک لکھا ہوا قرآن مسجد نبی شریف میں تھا استوانہ مصحف کے پاس اب جو ہیں وہ کروڑوں نسخے اس کے پوری دنیا میں موجود ہیں نفس قرآن کے تو میں نے کہا اے ابو مسلم یہ حضرت سلمہ کی کنیت ہے اراء کا میں تجھے دیکھتا ہوں کہ تم اس ستون کے پاس نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے ہو یعنی یہ جو استوانہ مصحف ہے کہ تم جب بھی داخل ہوتے تو تمہاری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس طبعہ مصحف کے پاس تمہیں جگہ ملے اور ادھر تم پہنچ کے کوشش کرتے ہو کہ تم نماز پڑھو تو انہیں کہ فَانَنی رَعِيْتُ نَبِيَ مصحف میں سے ہیں جو اس وقت ابھی بچے تھے بڑے صحابہ کو میں نے دیکھا يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ کہ وہ ستونوں کی طرف جلدی کرتے ہیں یعنی جب آتے ہیں تو پہلے وہ جگہ کور کرتے ہیں جو ستونوں کے ساتھ ہے پھر وہ جب بھر جاتی ہے پھر دوسری جگہ بیٹھنا شروع کرتے ہیں اند المغرب مغرب کی نماز کے وقت دو ستونوں کے درمیان نماز پڑھنا بغیر جماعت کے یہ حدیث گزری ہے کعبے کے اندر نماز پڑھنے کے لحاظ سے اگلی حدیث میں یعنی جو کعبے کی اس وقت تعمیر تھی تو کل چھے ستون تھے کعبے کے اندر یعنی ایک لائن میں تین اور دوسری لائن میں تین یعنی دور سے تو لگتا ہے ایک کمرہ کمرہ ہے اچھا جی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے اور حضرت عسامہ بن زید اور حضرت بلال حضرت عثمان بن طلعہ حجبی یہ یعنی سب داخل ہوئے حجبی یعنی یہ دربان اور قلید بردار کو کہتے ہیں جو کعبے کی کنجی یعنی کے پاس چابی ہوتی تھی تو حضرت عثمان بن طلعہ رضی اللہ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داخل ان کے بعد اندر سے دروازہ بند کر لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وقت کعبہ میں موجود رہے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر کہ میں نے سوال کی حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے جب وہ پہن نکلے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل فرمایا ہے تو انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ستون کو اپنی دوسری جانب رکھا اور ایک ستون کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں جانب رکھا اور تین ستون جو ہیں وہ پیچھے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بیت اللہ کے اس وقت چھے ستون تھے تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑی دوسری رویعت میں ہے کہ دو ستون دائیں جانب رکھے مثلا وہ اگر دروازہ ہو کعبے کا تو ایک یعنی یہ تین ستون پھر آگے تین ستون تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلی لائن کراس کر کے دوسری لائن جو ستون کی تھی اس میں تشریف لات اور اس میں ایک ستون ایک طرف تھا دو ستون جائیں وہ دائیں طرف تھے اور سامنے دیوار تھی کعبے کی جو پچھلی دیوار ہے اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستون کی دوسری لائن میں دو ستون دائیں طرف تھے اور ایک دوسری طرف تھا وہاں کھڑے ہو کے آگے جو ہے وہ ڈیڑھ میٹر کے قریب جگہ تھی یعنی اگلی دیوار تک کعبے کے اگلی دیوار تک تو وہاں کھڑے ہو کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز آدھا کی اگلی حدیث میں مزید وضاحت ہے کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کعبہ میں داخل ہوتے تھے مشاق کے بالا وجہ ہی تو اپنے چہرے کے رخ آگے چلے جاتے مثلا دروازے سے داخل ہوں تو ایک ہے نا کہ دائیں مڑے ایک ہے دوسری طرف مڑے ایک ہے بالکل سیدھے آئے تو سیدھا آنا یہ ہے مشاق کیبال وجہ ہی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کے رخ سامنے چلے جب داخل ہوتے تھے وجہ علی البابا کیبال زہر ہی اور دروازے کو اپنی پشت کے پیچھے کر لیتے تھے کہ جو اب داخل ہو کہ سیدھا اس دوا کی طرف آئے گا تو دروازہ اس کی پشت کے پیچھے ہوگا تو آپ اتنا چلتے تھے یہاں تک کہ آپ اور اس دیوار کے درمیان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف ہے تقریباً تین گز کا فاصلہ باقی رہ جاتا تھا تین ہاتھ تو یہاں پر یہ جو ساری میرے ہیں کہ عبداللہ کی طرف راجے ہیں کہ عبداللہ جب کعوہ میں داخل ہوتے تھے عبداللہ بن عمر تو اس طرح چلتے تھے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول پاک اس طرح کعوے میں داخل ہو کے نماز پڑھتے تھے اور یہ کعوے کے اندر بھی وہ جگہ ڈھونٹے تھے جہاں کبھی رسول پاک نے نماز پڑی تھی یعنی کعوے کے اندر بھی وہ جگہ انہیں زیادہ پسند ہے کہ جہاں نبی اکرم کے قدم لگے تھے کبھی تو یہ ہے کہ یتوخل مکان اللذی اخبارہ بھی بلال ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ فی ہے یعنی کیوں یہ دروازے میں داخل انہیں کے بعد پہلی لین میں کیوں نہیں کھڑے ہوتے تھے ستونوں کی پہلی لین میں جو پہلے تین ستون ہیں ان کے درمیان یا دوسری جو ہے اس میں اس کو نیکی طرف چلے جائیں یا کسی اور جگہ کیوں نہیں جاتے تھے یہ ارادہ کرتے تھی اس جگہ کا جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز پڑی تھی اور حضرت بلال نے ان کو بتایا تھا کہ اس جگہ رسول پاک نے نماز ادا کی ہے تو کعبہ جو ہے اس کا ایک ایک انچ ایریا برکتوں سے معمور ہے لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی کعبے کے اندر اس جگہ کا باقی کعبے سے زیادہ مقام ہے اس لیے وہاں نماز پڑھتے تھے اور ساتھ یہ بتاتے تھے ہم میں سے کسی پر کوئی حرج نہیں ہے ناہیہ کی جمع ہے کہ وہ بیت اللہ کی کسی کونے میں نماز پڑھ لے کوئی حرج نہیں ہے لیکن میں اس جگہ پڑھتا ہوں کہ اس جگہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے تھے کجاوے کی طرف ان اونٹ پر جو سامان لادنے کے لیے رکھا جاتا ہے وہ راہ رہل اور راہلہ ہے وہ سواری کہ جو ابھی جو سواری کے یعنی اس پر ابھی کجاوہ رکھ نہیں کی اس کی عمر نہیں ہوئی بئیر اونٹ اور درخت اور رحل رحل ہے وہ کجاوہ کے جو اونٹ پہ رکھا جاتا ہے اس پہ سامان رکھنے کے لیے سامان لادنے کے لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ اللہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ یعرد راہ لاتہو ارزن بٹھاتے تھی اپنی سواری کو اس طرف قبلہ ہے تو ایک تو سواری اس طرح بٹھانا پشت ادھر ہے مو ادھر اس طرف مو ہو ادھر پشت ہو یا اس کے برق اس طرح ارزن بٹھا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ سترہ کے قیم مقام اس کے سامنے نماز پڑھتے تھے اچھا جی قل تو نافع کہتے ہیں افرائیت اذا حبت الرکاب مجھ اس بارے میں خبر دیں کہ جب سواریاں حرکت کریں تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کجاوہ سائیڈ پہ کر کے اونٹنی کا اس کی تعدیل فرماتے تھے تعدیل ہے کہ کسی چیز کو سیدھا کرنا تو اتار کی اس کو پھر یعنی وہ اس طرح کا مثلا بنا ہوتا ہے اوپر رکھ کے تو اس کو طولن رکھتے تھے کہ اس کا جو آخری حصہ ہوتا تھا اس کی طرف پھر مو کر کے نماز پڑھتے تھے اس کے جعوے کا یعنی اگلا حصہ اس کا رخ کی طرف ہوتا تھا اور پچھلا جو ہے اس کی طرف مو کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے الہ آخرتی او موخری تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح کرتے تھے سریر کی طرف مو کر کے نماز پڑھنا اتاہیہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ وہ جو اختلاف تھا کہ کچھ صحابہ نے یہ کہا کہ کتہ آگے سے گزرے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے ایسے ہی گدہ گزرے تو ٹوٹ جاتی ہے اور عورت گزرے تو ٹوٹ جاتی ہے تو یہ تینوں چیزیں جب بیان کی گئیں کہ ان کے آگے سے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ وہ وقت ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ 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 حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسائل پوچھتے ہیں تو آپ نے فرمایا اعادلتمونا حمزہ استفعام کا انکاری ہے اعادلتمونا یعنی باب افعال نہیں ہے بلکہ مجرد ہے اعادلتمونا اعادلتمونا تو پہلے حمزہ استفعام کا انکاری ہے کیا تم نے ہمیں کتوں کے ساتھ برابر کر دیا ہے ہمیں سے مراد ہے عورتوں کو اعادلتمونا بالکلب والحمار کہ تم دو چیزیں وہ ذکر کر کے ساتھ آگے عورت کا ذکر کر رہے ہو تو یہ ہرگز درست نہیں ہے لقد رئیتون ہی میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں لیٹی ہوتی تھی اوپر چٹائی کے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے تو اس کے درمیان نماز ادا کرتے تھے یعنی آگے سامنے ارزن پڑی ہوتی تھی جس طرح کہ جنازے کی چار پائی ہوتی ہے فیسلی فاکراہ ان اُسنِّحَهُ تو یعنی میں پہلے سوئی ہوتی تھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آکے نماز جب شروع کرتے تھے تو میں ارزن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیٹی رہوں اس کو میں ارزن پسند کرتی تھی تو فَأَنْ سَلُّ مِن كِبَالِ رِجِلَ یہ سریر تو یعنی چارپائی کے جو پاؤں ہیں میں اس کی طرف سے سمٹ کے نکل جاتی تھی یہاں تک کہ میں اپنے لحاف سے سمٹ جاتی تھی یعنی بات جو ہے وہ ہے اصل چارپائی کی سریر تو یعنی میرے عدم علم کے اندر بے خبری میں کیونکہ میں تو سوئی ہی ہوتی تھی اور رسول پاک نماز ادا کر رہے ہوتے تھے اب میں چاہتی تھی کہ میں سامنے نہ رہوں تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ چارپائی پہ اٹھ کے بیٹھوں اور بیٹھ کے پھر اٹھوں اور سائیڈ پہ ہو جاؤں تو اس کو میں نہ پسند کرتی تھی تو میں پھر انسلال کرتی تھی انسلال تو انسلال اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جس وقت یہ سامپ کی خال پرانی ہو جاتی ہے تو وہ درختوں کے اندر کانٹوں میں اسے الجا کے اندر سے آپ بہر نکل جاتا ہے تو یہ اصل انسلال ہوتا ہے ایک سائیڈ سے بہر چار پائی بچیو اوپر لہاف ہو تو درمیان میں بیٹھ کے اس طرف یا اس طرف نہ اٹھنا بلکہ سمٹتے جانا ادھر قدموں کی طرف اور یہاں سے لہاف سے نکل کے سائیڈ پہ ہو جانا تو یہ ہے فن سلل تو کہ میں لہاف سے اور چار پائیس انسلال کرتے ہوئے یعنی روکنا اس بندے کو جو سامنے سے گزر رہا ہو تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے تشہد میں بھی روک لیتے تھے مثلا بیٹھے ہوئے ہیں تو بندہ آگے سے گزر نہ لگا ہے اس طرح سامنے آتھ کر کے بندہ نہ گزرے اور قابے میں بھی اور وہ کہتے تھے ان ابا اللہ اگر صرف اس طرح کرنے سے وہ نہیں رک رہا تو پھر جگڑ نہ پڑے لڑنا پڑے تو لڑ بھی لو سے تاکہ وہ سامنے سے نہ گزرے اچھا جی اب تفسیر حدیث میں ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی کہتے ہیں ابو صالح سمان کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی کو ایک جمعہ کے دن وہ ایک چیز کی طرح مو کر کے نماز پڑ رہے تھے جس نے ان کو ڈھمپا ہوا تھا لوگوں سے یعنی سترہ کی طرح مو کر کے تو ابی معید قبیلے کا ایک نوجوان اس نے ارادہ کیا کہ وہ آپ کے سامنے سے گزرے یج تازہ تجاوز جس طرح ہوتا ہے اور اسی سے یہ جو پاسپورٹ اس کو کہتے ہیں جواز اس سفر اس کے ذریعے بندہ گزر سکتا ہے کسی ملک دوسرے سے یا داخل ہو سکتا ہے تو این یج تازہ کے وہ جوان گزرے بین یدئی ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی کے سامنے سے تو آپ نے اس کے جب وہ گزرنے لگا تو اس کے سینے میں آپ نے دھکا مارا یعنی اس طرح کر کے اس کو ہاتھ مارا نماز پڑھتے ہوئے فَدَّافَعَ أَبُو سعیدٍ فِي صدرِ ہی تو اس جوان کو پتا نہیں تھا مسئلے کا کہ اس طرح یعنی آگے جب کوئی گزر رہا ہو تو اسے یوں ڈھکا بھی دیا جا سکتا ہے تو وہ نو عمر تھا تو کہنے لگا کہ فَنَاظَرَ الشَّابُ تو جوان یعنی ایک بار رکا اس نے دیکھا آگے پیچھے ست اور کوئی رستہ نہیں تھا گزرنے کا وہاں سے گزرنا پڑتا تھا ان کے سامنے سے ہی فَآدَ دو پھر لوٹا لِيَجْ تَعْزَ کے وہاں سے گزرے فَدَافَهُ أَبُو سَعِيدٍ رضی اللہ تعالیٰ اَشَدَّ مِنَ الْأُولَى اب انہوں نے پہلے سے بھی اس کو زبردست ہاتھ مارا اچھا جی فَنَالَ مِن ابی سَعِيدٍ تو اس نوجوان ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا یہ ہے نالا کسی کی بیعدبی کرنا سمہ داخل علا مروان تو مروان اس وقت گورنر مدینہ تھا تو پھر وہ بچہ وہاں چلا گیا نوجوان یعنی شکایت لگانے کے لئے کہ فلان بڑے صحابی نے مجھے دھکا دیا ہے فَشَقَعْ إِلَيْهِ مَا لَقِيَ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ اس کو سامنا کرنا پڑا تھا جس دھکے کا تو اس کے لحاظ سے اس نے شکایت کی جا کے مروان کے سامنے تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بھی نماز سے فارغ پیشے پیشے چلے گا چونکہ مروان جو ہے وہ اس کی شہرت کچھ اچھی نہیں تھی اور انہیں تھا کہ یہ میرے خلاف اس کے کان نہ بھر دے تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے چلے گئے تو اس نے مروان نے پوچھا مالا کا ولی ابن ولی ابن اخی کا یا آبا سعید ابو سعید یہ تمہارا اور تمہارے بتیجے کا کیا معاملہ ہے یعنی بتیجہ یہ نہیں کہ حقیقی طور پر بتیجہ تھا ویسے جس طرح کہ ایک بچے کے رہا سے دوسرے کو اس کا چچا کہہ دیا جاتا ہے آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جس وقت تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہو کسی سترے کی طرف جو چیز اس کو لوگوں سے ڈامپے اگر کوئی ارادہ کرے وہاں سے گزرنے کا فَلْ يَدْفَعَوْ اس نمازی کو چاہیے کہ اسے دفع کرے تو میں نے یہ جو دھکا دیا اس کو تو حدیث پہ عمل کیا ہے فَإِنْ أَبَا فَلْ يُقَاتِلْ ہو اگر پھر بھی وہ انکار کرے تو یہ نمازی اس سے لڑائی کرے فَإِنَّمَا هُوَا شَيْطَان سوائے اس کے نہیں کہ وہ شیطان ہے تو کبھی کسی چھوٹی سی غلطی پر بھی لفظ شیطان کا اطلاق کر دیا جاتا اب ظہر ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ تابعی تھا اور پھر مسلمان اور نماز پڑھنے مسجد نبی شریف میں گیا ہوا تھا اور کسی کام کے لیے نہیں گیا ہوا تھا تو اب گزرنے میں اس سے خلاف عرضی ہوئی ہے یعنی نہ شراب کا مسئلہ ہے نہ کوئی بدکاری کا معاملہ ہے ایک نمازی ہے نوجوان اور خیر القرون میں ہے مسجد نبی شریف میں ہے صرف نماز کے گزرنے کے لحاظ سے اس نے خلاف عرضی کی ہے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس پر لفظ شیطان کا اطلاق کیا جا رہا ہے آہ یعنی پھر جو ہے وہ یہ ہے نا کہ سب سے پہلے تو بندہ خود کوشش کرے کہ وہ ایسی جگہ کھڑا نہ ہو جو لوگوں کی گزرگاہ ہے تو یعنی یہ جو کھڑائی جانبوج کے دروازے پر ہو یا سڑک کے درمیان ہو تو پھر اس کا حق نہیں ہے وہ کسی کو روکے وہ خود اس نے لفوں میں عام پڑھ رہا ہے رستے میں نہیں ہے تو اس وقت یہی حکم ہے کہ وہ یعنی اس طرح آگے ہاتھ کرے تاکہ گزرنوالے کو پتا چلے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے اور وہ اور کسی طرف سے گزرے تو یہاں مراد ہے اصل میں شیطان انس جس طرح کے شیاطین الجن ہیں اور انہمہ ہوا شیطان کی مراد ہے انہمہ ہوا کا شیطان کاف جس مثل شیطان کی طرح کا ہے یعنی شیاطین انس جو ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ تشبیح دی جا رہی ہے نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کے گناہ کا ذکر حضرت بسر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہتے زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھیجا حضرت ابو جہیم رضی اللہ تعالیٰ طرف کہ ان سے پوچھیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا ہے نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کے بارے میں تو ابو جہیم جو ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لَو يَعْلَمُ الْمَارُ بَيْنَ يَدَي الْمُسَلِّ اگر جان لے وہ بندہ جو گزرنے والا ہے نمازی کے سامنے سے مازا علیہ کہ اس پر کیا حرج لازم آئے گا لَكَانَ اَنْ يَاكِفَ اَرْبَئِينَ خَيْرَ اللَّهُ مِنْ اَنْ يَمُرَّ بِيْنَ يَدَيْهِ تو یہ کہ وہ چالیس چالیس کھڑا رہے بہتر ہے اس کے لیے نمازی کے سامنے گزرنے سے اب چالیس کی تمیز کیا ہے قَالَ عَبُ النَّدْر تو یہ جو سند کے درمیان راوی ہیں سے روایت اَخْبَرْنَ مَالِكُن اَنَّ بِيْنَ نَدْر تو ابو ندر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ معلوم نہیں کہ عمر بن عبید اللہ نے چالیس کے بعد یہ کہا کہ اربعین یومن یا اربعین شہرن یا اربعین سنتن کہ وہ چالیس دن کھڑا رہے یا چالیس مہینے کھڑا رہے یا چالیس سال کھڑا رہے یعنی یہ کھڑا رہنا اس میں اتنا حرج نہیں جتنا آگے گزرنے میں حرج ہے بندے کا اپنے صاحب کا یا اس کی علاوہ کسی کا استقبال کرنا حالت نماز میں استقبال کرنا کا مطلب یہ ہے کہ مثلا ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے دوسرا آگے اس کی طرح موں کر کے بیٹھ جائے یعنی وہ استقبال نہیں ہے جو یہ سڑکوں پہ کھڑے ہو کے استقبال کر رہا ہے تو کارہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے مقروض سمجھا کہ بندہ کسی دوسرے کی طرح موں کر کے بیٹھے اس حالت میں وہ نماز پڑھ رہا ہے یہ اس وقت ہے کہ جب وہ اس کی وجہ سے مشغول ہوتا ہو جو نماز پڑھ رہا ہے لیکن جب وہ مشغول نہ ہوتا ہو تو حضرت عزید بن ثابت کہتے ہیں ما با لئی تو تو میرے نزدیک پھر کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ایک مرد دوسرے مرد کی نماز نہیں توڑتا یعنی آگے بیٹھے ہونے کی وجہ سے یہ وہ جو عشی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیچھ ذکر کیا تو اجمالا آگے اس کی تفصیل ہے کہ کس کس کا اس مسئلے میں اختلاف تھا کہ آگے سے عورت گزرے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے عزت عشی صدیقہ رضی اللہ تعالی سے مروی ہے عزت مسروح کہتے ہیں انہو زوکرہ اندہا عزت عشی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ذکر کیا گیا ما یکت السلات اس چیز کو کہ جو نماز توڑتی ہے یعنی کون کون سی چیزیں کہ آگے ان کا گزرنا صحیح نہیں فقالو یکت او حل قلب تو بیان کرنے والوں نے کہا ایک تو کتہ آگے سے گزرے تو نماز ٹوٹتی عورت قالت تو حضرت آشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرما قد جالتمون قلابا تم نے ہمیں کتوں کے ساتھ ملا دیا ہے یعنی چونکہ عورتوں کے قبیلہ سے ہی حضرت آشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تھی تو انہوں نے یعنی یہ بات بڑی معیوب سمجھی اور اسے غلط قرار دیا فرما لَقَدْرَئِتُ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم يُسَلِّ وَإِنِّي لَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ وَانَا مُتَّعِيَتُنَ الْسَّرِيرِ کہ میں آپ اور قبلہ کے درمیان ہوتی تھی تو اگر عورت کی وجہ سے نماز ٹوٹتی ہوتی تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تو میں سامنے بیٹھنے کو مقروح سمجھتی تھی فَأَنْ سَلُّ اِنْ سِلَالًا تو میں سمٹ کے قدموں کی سائیڈ سے نکل جاتی تھی سوئے ہوئے بندے کے پیشے نماز پڑھنا حضرت عاشی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھی اس حالت میں کہ میں آگے ارزن سوئی ہوتی تھی بستر پر تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ فرماتے تھے وطر پڑھنے کا تو مجھے جگہ دیتے تھی تو میں بھی وطر ادا کرتی تھی عورت کے پیچھے نفل ادا کرنا پیچھے سے مراد یعنی اقتداء میں پیچھے سے مراد یہ کہ آگے وہ موجود ہو تو اس طرف مو کر کے نفل ادا کرنا یہ حدیث بھی پہلے گزری ہوئی ہے جس نے کہا کہ کوئی شہبی نماز کو نہیں توڑتی اس میں بھی وہ ذکر ہے اتاشا صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اب یہاں اتاشا صدیقہ رضی اللہ عنہ تک دو سندوں کا ذکر ہے درمیان میں حال اکھا ہوا ہے اس کو تحویل کہتے ہیں اتشا جی اتاشا صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس ذکر کیا گیا اس چیز کا جو نماز کو توڑ دیتی ہے یعنی کتہ گدہ اور عورت تو آپ نے فرمائے شبہ تمون دل یہ نہیں کرنا چاہتی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے قریب سے میں اٹھ کے نکل جاتی تھی اس کے بعد باب جب کسی نے اٹھایا چھوٹی بچی کو اپنی گردن پر نماز کے اندر تو حضرت ابو قطاد انساری کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کان یسلی نماز پڑھا کرتے تھے وَهُوَ حَامِلُن درہا حل کہ آپ نے اٹھایا ہوا ہوتا تھا حامل اس میں فائل کا آگے مفہول بھی ہے کہ اٹھایا ہوا ہوتا تھا کس کو حضرت امامہ بنت زینب کو امامہ بنت زینب تو بنت جو ہے وہ امامہ کی صفت ہے اور آگے زینب جو ہے وہ غیر منصرف ہے جو مضافل ہے وَهُوَ حَامِلُن امامہ بنت زینب آگے بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صفت ہے زینب کی وہ چونکہ مجرور ہے اور غیر منصرف ہے تو اس آگے پڑھیں گے زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت امامہ نواسی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت زینب کی بیٹی تھی زینب جو ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سہب زادی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہ تھی جو کہ شہید ہوئیں کہ جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ حجرت کا سفر کر رہی تھی تو اس دوران ان پر حملہ کیا گیا جس کے نتیجے میں مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد وہ شہید ہو گئیں تو اب یہ جو رفع یدین کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ کانہ ہے وہاں پر کانہ یرف و یدائی ہے کانہ یسلی و یرف و یدائی ہے تو یہاں بھی کانہ موجود ہے اور محض ایک چیز کا حدیث میں ذکر ہونا اس کے سنت ہونے کو مستلزم نہیں ہے ورنہ اس کو بھی سنت قرار دیا جائے کہ غیر مکلدین جو ہیں وہ چھوٹی بچیاں کندوں پہ بٹھا کے نماز پڑھیں آلانکہ ایسا وہ نہیں کرتے تو اس طرح یعنی وہ رفع یدائن کا ذکر آنا محض اس سے سنت ہونا اس کا ثابت نہیں ہوتا وَهُوَ حَامِلٌ اُمَامَتَ بِنتَ زَيْنَب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کرمانی میں لکھا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امامہ سے شادی کی یعنی امامہ بنت زینب جو نبی اکرم صلی اللہ کندے پہ بٹھا کے نماز ادا کرتے تھے امامہ لکھا تزوجہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی جو ہے یہ اگر لکھا والے عبیل آس بن ربیت بن عبد شمس تو وہ حضرت امامہ کس کی بیٹی تھی ایک تو بنت زینب تھی دوسرا یعنی باپ کونٹ ان کے وہ عبیل آس تھے یہ ہے والے عبیل آس زینب وہ امامہ کیا تھی امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ والے عبیل آس چونکہ پہلے امی کا تو پتہ چل گیا کہ امامہ جوہ ان کی امی کون ہے تو باپ جو ہیں وہ ابو العاص جب رسول پاک صلی اللہ علیہ سجدہ کرتے تو ان کو اتار دیتے و اذا قام اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ سلم کھڑے ہوتے ہم ان کو اٹھا لیتے تو یہ جو ابو العاص ہیں یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تو یہ جس طرح پہلے احکام یعنی آہستہ سارے احکام آئے یہ ابو العاص جو ہیں یہ جنگ بدر کے موقع پر حالت کفر میں قید کیے گئے یعنی کافروں کی طرف سے لڑنے گئے ہوئے تھے ابو العاص مسلمانوں کے ساتھ تو یہ گرفتار ہو گئے اور انہیں پھر چھوڑا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری بیٹی کو بھیج دو مدینہ منورہ اور انہوں نے جا کر بھیجا اور پھر رستے میں وہ حملہ ہوا اور پھر ابو العاص جو ہیں وہ خود بھی مدینہ منورہ پہنچے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑا اور پھر خلافت صدیق اکبر جنگ یمامہ میں شہید ہوئے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بن ربیع تو ان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خوشنودی کا اظہار کرتے تھے یعنی یہ جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا کہ وہ میرے اچھے داماد تھے جب ایک موقع پر حضرت مولا علیہ عنہ کی منگنی کا ابو جال کی بیٹی کے ساتھ تذکرہ ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سخت ناراض ہوئے کہ حبیب اللہ اور عدو اللہ کی بیٹیاں ایک نکاح میں ایک شخص کے نکاح میں اکٹھی نہیں ہو سکتی اگر علیہ ایسا چاہتے ہیں تو وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ پھر وہاں نہیں رہیں گی اس موقع پر آپ نے ابو العاص کا ذکر کیا کہ وہ کتنا اچھا داماد تھا کہ میں نے اسے جس طرح کہا اس نے اسی طرح ہی کیا تو حضرت مولا علیہ رضی ممنوع ہے شریعت میں لیکن اس موقع پر رسول پاک نے فاطمہ تُبیدہ تُمینی فمن اغدابا فقد اغدابانی کہ جیسے نے انہیں غزب ناک کیا اس نے مجھے غزب ناک کیا کہ یہ جو سوکنوں کا مسئلہ ہے اس بارے میں یہ بہت بڑا رنج بن جائے گا فاطمہ رضی اللہ تعالی کے لیے تو اس باس سے حضرت علی کو روکا جائے اس کام سے اور اگر وہ یہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایک ہی نکاح میں عدو اللہ اور حبیب اللہ کی بیٹیاں اکٹھی نہیں ہو سکتی اچھا جی تو یہ چار صحبزادیاں جو ہیں ان میں سے سب سے بڑی صحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو کہ شہید ہوئیں اور ان کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ نے فرمایا یہ جو بخاری شریف میں موجود ہے کہ صحابیات کو کہ تم ان کو کفن گسل دو اور جب گسل دے کہ فارغ ہو جاؤ تو مجھے بتانا تو جب فارغ ہوئیں تو انہوں نے بتایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ نے جو تہبند باندھا ہوا تھا وہ چینج کیا اور باندھا اور پہلے جو باندھا ہوا تھا وہ ان خواتین کو دیا کہ یہ وہ کپڑا ہے جو میری بیٹی کے بدن سے مس کرے گا اس کا کفن دیا جائے اس پر یعنی سارے شاعر ہی نے لکھا کہ تبرک کے لیے کہ وہ کپڑا جو پہلے سرکار کے بدن سے لگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو مزید برکت سے نوازنے کے لیے وہ کہ کم از کم وقت درمیان میں گزرے ادھر میرے بدن سے جدا ہو اور ادھر ان کے بدن تک پہنچ جائے اور اگرچہ وہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کا ایک حصہ تھی لیکن پھر بھی کسرت برکت مطلوب تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہبن کفن کے لیے ان کو عطا فرمایا اور وہ پچھلگ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا کے پہلے خامند سے ان کی ہوں تو یہ چاروں ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبزادیاں ہیں قل ازواج کا و بنات کا تو جس طرح ازواج جمع ہے تو بنات بھی جمع ہے تو جمع کے اطلاق کے لحاظ سے یعنی صرف اگر ایک ہی بیٹی ہوتی تو پھر ہوتا قل ازواج کا و بنت کا تو اس میں باقی شیعوں نے جو بہت سے گھوصلے بنائے ہوئے ہیں چونکہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی انہا تو بالکل ابتدائی جو مدنی دورہ اس میں فوت ہو گئی شہید ہو گئی باقی دونوں شہزادیاں بھی یعنی جلدی بدر کے موقع پر ایک جو ان کا وصال ہو گیا اور دوسری جو ان کا بھی جلدی وصال ہو گیا تو پیچھے تھی ہی صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی تو وہ مختلف مقامات کے شیعہ حوالے دیتے ہیں کہ اگر اور کوئی بیٹی ہوتی تو وہ بھی ساتھ ہوتی مبارلہ کے وقت یا فلان وقت فلان وقت تو چونکہ وہ زندہ نہیں تھی اس وقت باقی شہزادیاں تو ایک ہی کا تذکرہ نہ تھا اور آگے اولاد کے لحاظ سے یہ خصوصیت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما میری نسل جو ہے وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے چلے گی اور باقی یعنی حضرت زینب جو ہیں ان کی تو اللہ تعالی ان کے لحاظ سے بھی یعنی اس طرح نہ انہیں زیادہ وقت ملا اور نہ ہی اس طرح ان کا قدرت خداوندی سے انتخاب تھا نسل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے وجود کا ہی انکار کر دیا جائے تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا یہ ان کے بعد بھی زندہ تھی اور اہم مواقع پر اور پھر یہی ہیں کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت بھی زندہ تھی اور انہوں نے سرکار کی سابزادیوں میں سے جو غم تھا اس کا سامنا انہیں کرنا پڑا اکیلی تھی اور کوئی ہمشیرہ اس وقت زندہ نہیں تھی تو بہرحال چار جو ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئیں وہ ارگز میں کوئی جو ہے وہ پچھلگ نہیں تھی الحمدللہ اللہ اللہ محمد صلی اللہ صلی اللہ 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 اللہ